رات کے تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا جب ممتاز قادری اپنے سیل میں سو رہا تھا اور اچانک جیل انتظامیہ کی طرف سے قادری صاحب کو اٹھا کر یہ بتایا گیا کہ حکومت وقت کی جانب سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آج رات آپ کو فانسی دی جائے ممتاز قادری کو جب فانسی پر لگایا گیا تھا تو اس وقت میں اڈیالا جیل میں خود موجود تھا ممتاز قادری ایک عظیم انسان تھا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا عام طور پر جب کسی سزائے موت کے قیدی کو فانسی دی جاتی ہے تو دن کے وقت اس کی آخری ملاقات کروائی جاتی ہے لیکن ممتاز قادری کی جو آخری ملاقات ہے وہ تقریباً اسی رات رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے کروائی گئی تھی ممتاز قادری کو جب فانسی گاڑ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو کسی بھی قسم کا خوف اس کے چہرے پہ نہیں تھا وہ ناتیں پڑھ رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے ممتاز قادری وہ واحد شخص ہے جس نے صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل بھی نہیں کی قادری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں نموس رسالت کی خاطر فانسی پر لگایا جائے صبح فجر کا وقت تھا جب فانسی لگایا گیا فانسی سے پہلے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد نفل ادا کیے اور پورے پاکستان کے لیے قادری صاحب نے دعا کی خوشی خوشی سے بڑے مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں فانسی کا پھندہ خود ڈالا اور آخری وقت میں کلمہ طیبہ کا ورد ان کی زبان پہ جاری تھا اور پھر وہ فانسی چڑ گئے